سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اب سبق کا آغاز کرتا ہوں کل میں نے جو بات سمجھائی تھی آسٹور سے دادا کے تعلق سے جد صحیح تو اس کا خلاصہ بس اتنی تھا جد صحیح جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جد اور میجید کے درمیان جد اور میجید کے درمیان تمام واسطے مقرب یہ خلاصہ گویا یاد رکھنے کا ہے اور اس کی نسال وغیرہ سب آ چکی ہے تو یہ جد فاسد ہو جائے گا یہ بات کل آگئی تھی آج جو ہے جد صحیحہ اور جد فاسدہ آگے بڑھنا ہے جد صحیحہ جد صحیحہ وہ انس اس میں وعید ہے جس کا رشتہ میجید سے جوڑنے میں جد صحیحہ مجھے جسی نانی مو مو مجھے 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 اللہ مجھے 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 اردادی اردادی میت کی دادا کی ما جددہ فاسدہ مومنس اس لئے معاید ہے جس کا مشتہ میز سے جورنے میں جددہ فاسد جددہ فاسدہ کا واسطہ آئے تعریف کو یہ غور سے آپ حضرات پڑھئے بلکہ پہلے نوٹ کر لیجئے اس کے بعد غور کر لیجئے جددہ فاسدہ وہ معاید ہے جس کا رشتہ معاید سے جورنے میں جبدہ فاسد کا واسطہ آئے جیسے نانا 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 کی ما جیسے نانا کی ما یعنی ام اس کو آپ لوگوں نے لکھ لیا اور اس کو آپ پڑھے بھی لیں جو جددہ صحیحہ اور جددہ فاسدہ میں جددہ صحیحہ کو تو آپ نے دیکھ لیا تھا کل اور جددہ جددہ صحیحہ جددہ صحیحہ اچھے ہاں پر رہا چکے لیا ہے جددہ صحیحہ جددہ صحیحہ اور جددہ فاسدہ اس کو مثالوں سے اور میں واضح کرنے والا ہوں تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے اگر نوٹ نہیں بھی کیا ہے تو اس کو فوٹو لے لیجی میں مٹانے والا ہوں تاکہ مثالوں کے لئے جگہ ہو تو میں مثالوں سے اس کو سمجھا دوں تو میں آپ میں سے کوئی ساتھی نہ تو سکرین شوٹ لے لیں اور گروپ میں ڈال دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو مٹا دوں میں یا ایک نوٹ کرنے ہی جلدی وہ معنیس اصل بائید ہے جس کا رشتہ مییس سے جوڑنے میں جددہ فاسد یعنی نانا نہ آئے جیسے نانی پرنانی پردادی اس میں جددہ فاسد واسطہ نہیں ہے جددہ فاسدہ وہ معنیس اصل بائید ہے جس کا رشتہ مییس سے جوڑنے میں جددہ فاسد کا واسطہ آئے جسے نانا کی ما ابو مل میت اب اس تاریخ کو کافی میں نوٹ کر لیجئے اور مثالوں کو منطلق کیجئے امکانی طور پر یہاں چار شکل ہیں بعض کتابوں میں یا بلکہ سراجی میں بھی آخر میں جدد کا جو نقشہ وغیرہ پیش کیا جددہ صحیح جددہ فاسدو رگا بہتی گنجلک ہے لمبا ہے اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے اس لئے میں جو ہے چار دنیا دی شکلیں پیش کر رہا ہوں جس سے جو ہے فیصلہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہے اور کوئی شک اس سے جو ہے یعنی بچے گی نہیں جتنی بھی شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شکل آپ کے سامنے آئے اور یہ چار بات ہیں جو پیش کروں گا وہ اس میں داخل نہ ہو ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں شکل اچھا یہ بات جو ہے ذنب میں رکھیے کہ میت اور جدہ کے ترمیانی واسطے کیا ہے وہ اصل دیکھنا ہے مرنے والا مرا ہے اور دور کی جدہ کو چھوڑ کر گیا ہے تو دور کی جدہ جو ہے وہ صحیحہ ہے تو حصہ پائے گی دور کی یہ جدہ فاسدہ ہے تو حصہ نہیں پائے گی تو جدہ صحیحہ کو دینا ہے جدہ فاسدہ کو نہیں دینا ہے مراس میں حصہ تو صحیحہ کون ہے فاسدہ کون ہے مکانی چار شکل جب صحیحہ و فاسدہ کو سمجھنے کے لئے مکانی چار شکل اس چار شکل میں تمام باتیں آ جائیں گے نمبر ایک میت اور جدہ کے درمیان امام واست موانس جائی سے نانی کی ماں ہے نانی کی ماں دیکھنا آپ اس میں تمام واست موانس ہیں نانی کا مطلب ہے مرنے والے وارثین ہیں چشاوہ غیرہ ہے چلی اب اس میں لگ جائے مرنے والے کا ترقہ ہے اور یہ ام زندہ ہے نانی کی ماں یعنی یہاں اردو کے اعتبار سے یہ زندہ ہے اور عربی کے اعتبار سے یہ ام زندہ ہے دونوں ایک ہی بات ہے مرنے والے کی ماں کی ماں کی ماں یہ ماں زندہ ہے اور چچاوہ غیرہ ہے مرنے والے کو بھائی وغیرہ ہے تو اس میں مجھ جائیے آپ کہ اور کون کون لوگ زندہ ہے اس سے بھی بحث نہیں ہے ہمیں خالی جدہ کو سمجھ نہ ہے اس میں جتنے اور جدہ یہ یہ سب جدہ ہی ہے یہ بھی جدہ ہے یہ سب جدہ ہے میت اور جدہ کے درمیان تمام واسطے والنس یہ میت ہے اور یہ جدہ ہے اس کے درمیان دو واسطے ہیں یہ بھی والنس یہ پہلا واسطہ یہ دوسرا واسطہ دونوں معنیس تو ایک شکل یہ ہو گئی اگر آپ اور بڑھا دے مثال اور لے لے اور مثال لے لے آپ پرنانی کی ماہ تو ایک ام کا اضافہ ہو جائے گا امہ امی امی المی مرنے والے کی ماہ کی ماہ کی ماہ پرنانی کی ماہ یہ ہے زندہ واقعی مر چکی ہے یہ ہے زندہ واقعی مر چکی ہے یہ سب مر چکی ہے یہ پہلا واسطہ یہ دوسرا واسطہ یہ تیسرا واسطہ یہاں تک جانے کے لیے تین واسطے ہیں مرنے والے کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں مرنے والے کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں تو یہاں پر تین واسطے ہیں تین واسطے جو ہے زندہ نہیں ہے تین واسطے معنیس ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میت اور زدہ کے درمیان تمام واسطے معنیس ہیں تو مثال بڑھاتے جائیں گے پرنانی کی ماں لکڑنانی کی ماں سکڑنانی کی ماں اس طرح سے تو یہ ایک شکل ہو گئی یہ جدہ کیا ہے یہ جدہ صحیحہ ہے حکم یہ جدہ صحیحہ ہے نمبر دو اچھا یہ بات سمجھ میں آئی پہلی شکل سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو کوئی زیادہ چیزہ تو ہے نہیں نہیں اب جو ہے دوسری شکل دوسری شکل یہ ہے میت اور جدہ کے درمیان تمام واسطے مذکر ہوں جیسے دادا کی ماں جیسے اچھا جیسے دادا کی ماں دادا کی ماں امو ابی ابی المیت یہ ماں زندہ ہے یہ ماں زندہ ہے یعنی یہ جدہ ہے سب یہ بھی جدہ ہے یہ بھی جدہ ہے دونوں کو فرق نہیں ہے دادا کی ماں یہ یہ اردو میں ہے یہ عربی میں ہے انہوں ابی ابی المیت اب یہاں پر دیکھئے میت اور اس ام کے درمیان دو واسطے ہیں نمبر ایک نمبر دو دونوں واسطے مذکر ہیں دونوں واسطے مذکر ہیں اب یہاں پر میت اور جدہ کے درمیان تمام واسطے مذکر ہوں جیسے دادا کی ماں امو ابی ابی المیت میت کے باپ کے باپ کی ماں تو اگر آپ اس میں یہ تو سمجھ گئے آپ کہ اس جدہ یعنی یہ جدہ جو ہے دادا کی ماں اس جدہ اور میت کے درمیان دونوں واسطے مذکر ہیں پاستہ نمبر ایک پاستہ نمبر دو دونوں واسطے مذکر ہیں تو یہ ایک شکل یہ ہے اب اس کی مثال اور بھی بڑھا سکتے ہیں آپ یہ دادا کی ماں ہے تو پر دادا کی ماں کر دیں جیسے نمبر ایک والی مثال میں ہی ایک بڑھا دیئے تھے پر دادا کی ماں یعنی امو ایک اب کا اضافہ ہو جائے گا امو ابی ابی المیت یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے یہ عربی میں ہو گیا وہ اردو میں ہو گیا پہلا واسطہ دوسرا واسطہ تیسرا واسطہ بیچ والا سم انتقال کر چکے ہیں یہ بھی موجود نہیں یہ بھی فوت شدہ یہ بھی فوت شدہ اب یہاں پر مرنے والے کے باپ کے باپ کے باپ کی ماں پر دادا کی ماں سارے واسطے مذکر ہیں تو یہ امکانی شکن ہو گئی اب یہاں اس کا حکم کیا ہے یہ جدہ بھی صحیح ہے یہ جدہ صحیح ہے کیا پتہ چلا سارے واسطے مونس کے ہوں جدہ صحیحہ سارے واسطے مذکر کے ہوں یعنی جدہ اور میت کے درمیان جدہ اور میت کے درمیان تمام واسطے مذکر ہوں تمام واسطے مونس ہوں یہ جدہ جدہ صحیحہ کہلائے گی یہ تو آسان تھا نمبر تین اور نمبر چار جو ہے وہ اصل سمجھنا ہے تمام واسطے مونس تمام واسطے مذکر اتنی سی بات آئی اب تک جو ہے بس اتنی سی بات آئی تمام واسطے مونس ہوں جدہ صحیحہ تمام واسطے مذکر ہوں جدہ صحیحہ نمبر تین میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مونس ہوں آلوکہ مونس 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 واسطے ھوپر ہو اور مذکر واسطے اور مذکر واسطے نیچے ہاں جائی سے دادی کی ماں دادی کی ماں کا مطلب ہے ابی المیت آپ دیکھیں اس میں میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مونس ہوں البتہ مونس واسطے اوپر ہوں اور مذکر واسطے نیچے ہوں اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ دادا کی ماں یعنی مرنے والا زید ہے اور جدہ کو چھوڑ کر گیا ہے زید زید کا انتقال ہو رہا ہے زید کی موت ہو رہی ہے موت اب اس نے جو ہے وارسن کو چھوڑا بھائی چچا وغیرے کو چھوڑا اور جدہ کو بھی چھوڑا ہے تو زید کی جو جدہ ہے زید کے باپ زید کے باپ کی ماں کی ماں زید کے باپ کی ماں کی ماں دیکھا آپ نے زید کے باپ کی ماں کی ماں یہ ہے زندہ اسی جدہ کو دینا ہے زید کے یعنی یہ زید کے باپ اوپر کے طرف جا رہا ہے زید زید کا باپ باپ اوپر ہوتا ہے پھر باپ کی ماں یعنی دادی ہے زید کی دادی زید کی دادی کی ماں زید کی دادی کی ماں تو آپ اس میں دیکھیں کہ مونس والا سلسلہ اوپر ہے مونس البتہ مونس واسطے اوپر ہو مونس واسطے اوپر ہے دیکھیں آپ اب آپ کو جو ہے کیا کیا زید کے باپ زید کے باپ کی باپ کے اوپر ہے وانس جو ہے باپ کے اوپر ہے یعنی کہ باپ کی ماں باپ کی ماں ظاہر ہے کہ باپ کی ماں وہ ماں تو اوپر رہے گی زید کا باپ باپ کو ذکر ہو گیا باپ کی ماں تو زید کی دادی دادی جو ہے زہرے کے اوپر ہے وہ مونس ہے اور یہ ماں تو زندہ ہے اس کو تو دینے کا مسئلہ ہے یہاں دو ہی واسطے ہیں تو میت کے قریب والا واسطہ مذکر ہے اور اوپر والا واسطہ مونس ہے تو مونس البتہ مونس واسطے اوپر ہو مونس واسطہ اوپر ہے اور مذکر واسطہ میت سے قریب ہے اوپر مونس ہے اور نیچے والا واسطہ مذکر ہے یہ والی شکل کچھ مونس ہے کچھ مذکر ہے مونس واسطہ اوپر ہے مذکر واسطہ نیچے ہے مذکر واسطہ نیچے ہے نیچے کا مطلب زید سے قریب ہے ہے تو سب اوپر ہی اگر ایسا دیکھیں گے کہ زید کے نیچے زید کے نیچے کا بسلہ نہیں ہے ہے تو سب زید کے اوپر ہی لیکن اوپر میں کون زیادہ اوپر ہے اور کون زید سے قریب ہے ہے تو سب اوپر ہی لیکن اس اوپر کے مقابلے میں یہ نیچے ہیں یہ ماں اوپر ہیں اس اوپر کے مقابلے میں یہ باپ نیچے ہے زید کے اطوار سے سب اوپر ہیں تو لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو میں یارز کر رہا ہوں کہ یہ سارے واسطے اوپر ہی والے ہیں لیکن ان اوپر والوں میں مقابلہ کرائیں تو بالکل اوپر والے معنیس ہیں اور اس اوپر کے مقابلے میں نیچے والے مذکر ہیں تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ کے سامنے واسطے آ جائیں کچھ واسطے معنیس کچھ واسطے مذکر تو اوپر والا واسطہ معنیس ہے اور اس کے نیچے جو واسطہ ہے وہ مذکر ہیں اوپر والا معنیس ہے نیچے والا مذکر ہیں تو یہ دوسری صورت جدہ صحیح ہے اب تک جدہ صحیح آئی ہے سارے واسطے معنیس سارے واسطے مذکر یہ دونوں بات آئی وہ دونوں جدہ صحیح ہے اب تک پیچھے کی طرف ہے یہاں پر دیکھا آپ نے زید کے باپ کی مات کی مات یہ زندہ ہے زید کا باپ یہ زید سے قریب ہے اور باپ کی مات یہ زید سے دور ہے تو دور کا مطلب یہ اوپر والی ہو گئی اور یہ باپ زید سے قریب ہے تو باپ یہ نیچے والا ہو گیا مات کے مقابلے میں تو کچھ واسطے مذکر کچھ واسطے مذکر ہو اور کچھ واسطے معنیس ہو البتہ مولنس واسطے اوپر ہو اور مذکر واسطے نیچے ہو تو ہیچے مطلب زید سے نیچے نہیں بلکہ یہ آپس میں اوپر نیچے ہو آپس میں اوپر نیچے ہو مذکر واسطے نیچے ہو جیسے دادی کی ماں ام و ام ابل ویت تو آپ اس کو ذنب بچھا لیجئے واہ مذکر اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے اوپر مونس ہے نیچے مذکر ہے تو یہ شکل نمبر تین والی بن گئی اس کو اگر مثال سے اور بڑھا سکتے ہیں کہ پردادی کی ماں پردادی کی ماں پردادی کی ماں پردادی کی ماں یعنی امی ابل 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 میت یہ زندہ ہے غور کر لیں آپ لو بورڈ میں موجود ہیں آپ غور کریں تو میت جو ہے زید ہے زید کا انتقال ہو رہا ہے اور یہ زندہ ہے مرنے والے کے باپ کے باپ یعنی دادا دادا کی ماں دادا کی ماں پردادی یہ پردادی کا مطلب ہوئی ہوا یہ پردادی کیا ہوگا ہی جو یہاں لکھا ہوا ہے امو ابی ابی المیت پھر اس کو ایسا بھی لکھتا ہے اگر میت کو چھوڑ دیں امو ابی ابی الاب پردادی کا مطلب ہوا مرنے والے کے باپ کے باپ کی ماں امو یہ تین واسطہ ہیں یہ تین واسطہ ہیں ام اب اب یہ تین واسطے ہیں اس زندہ جدہ اور اس میت کے درمیان تین واسطے ہیں تو پردادی کی ماں اردو میں میں نے کہا تو پردادی کا مطلب ہوا امو ابی الاب مرنے والے کے باپ کے باپ یعنی دادا دادا کی ماں یعنی پردادی دادا کی ماں پردادی پردادی کی ماں اور اس کو آرہمی میں ایسا لکھیں گے امو ام ابی ابی المیت اب زید کی میراث تقسیم ہونی ہیں جس میں یہ ام زندہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ام جو ہے صحیحہ ہے یا فاسدہ ہے تو دیکھا آپ نے کہ درمیان میں واسطے کچھ مذکر ہیں کچھ موانس ہیں تو یہاں پر یہ بتلائیے آپ لوگ کہ موانس کا واسطہ اوپر ہے مذکر کا نیچے یا الٹا ہے مذکر کا اوپر ہے اور موانس کا نیچے کیا معاملہ ہے یہ چیز دیکھ لینے کی ہے یہ چیز دیکھ لینے کی ہے تو آپ کو کیا سمجھنا رہا ہے اس میں موانس واسطہ ہے مذکر بھی واسطہ ہے اگر موانس اوپر ہو مذکر نیچے ہو اوپر موانس ٹھیک ہے اوپر موانس ہے مذکر کا واسطہ نیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مذکر کا واسطہ نیچے ہے اور موانس کا واسطہ اوپر ہے لہٰذا تو یہ بات گویا کہ ہو گئی موانس اوپر ہے یہ تیسری طرح ہے تو تیسری شکل آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ موانس و مذکر دونوں ہے لیکن موانس اوپر ہے مذکر نیچے ہے تو یہ جدہ کا حکم کیا ہے تو جس نے فاصدہ لکھا ہے وہ غلط ہے یہ جدہ صحیحہ ہے تینوں شکلیں جدہ صحیحہ کی ہیں اب تک کی تینوں شکلیں جدہ صحیحہ کی ہیں حکم یہ جدہ صحیحہ ہے یہ یہاں کنفیوزن ہوتا ہے یہاں پر علماء کو بھی کنفیوزن ہوتا ہے یہ والی شکل میں اس لئے میں نے بڑا اور ماضح کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے بہت سارے حضرات سے یہاں پر کنفیوزن ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کچھ معنیس کچھ مذکر معنیس والا واسطہ اوپر ہے مذکر والا واسطہ نیچے ہے یہ والی جدہ صحیحہ ہے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں اب میں چوتھے کی طرف آتا ہوں یہ تینوں شکلیں جدہیں صحیحہ کی تھیں نمبر چار میت اور موجودہ کے گرمیار کچھ واسطے مذکر ہو یعنی نمبر تین والا ہی ہے بس تھوڑا سا الٹا ہو جائے گا معنیس والا واسطہ نیچے مذکر والا واسطہ اوپر میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مبتر ہوں اور کچھ واسطے معنیس ہوں معنیس ہوں الوکتہ الوکتہ مذکر والے واسطے اوپر ہوں اور معنیس والے نیچے ہوں نیچے ہوں نیچے ہوں کسی کو بہا جاتا ہے کہ درمیان میں جدہ فاصل ہوں بلکتہ کے کہاں لگیے گویا گویا گرمیان میں جدہ فاصل ہے جدہ فاصل ہے جدہ فاصل کی یہ شکل ہے میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے معنیس ہوں الوکتہ مذکر والے واسطے اوپر ہو اور معنیس والے نیچے ہو گویا درمیان میں جدہ فاصل ہے یعنی یہ شکل جدہ فاصل کی ہے جدہ فاصل یعنی لانا جدہ فاصل یعنی نانا جدہ فاصل یعنی نانا گویا درمیان میں جدہ فاصل یعنی نانا ہے جیسے جیسے نانا نانا کی ما اب غور کر لیں آپ کہ اس کے اندر مذکر واسطہ اور معنیس واسطہ دونوں ہیں مذکر اوپر ہے اور معنیس نیچے ہے نانا کی ما مرنے والے کی ما کے باپ کی ما مرنے والے کی ما کے باپ کی ما مرنے والے کی ما کا باپ نانا ہو گیا اور نانا کی ما ہے نانا کی ما تو تو میں تو زید کے زید کے زید کی ما کی ما کے باپ کی ما یہ تیسری تعبیر ہو گئی ایک تعبیر دوسری تعبیر تیسری تعبیر زید کی ما زید جو ہے وہ آج مرا ہے جس زید کا ترکہ تقسیم کرنا ہے تو زید کی ما کے باپ کی ما اور یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے زید کی ما کے باپ کی ما یہ زندہ ہے یہ تیمو بات ایک ہی ہے تعبیر کا فرق ہے زید کے نانا کی ما تو یہاں پر ایک واسطہ ان کا ہے ایک واسطہ اب کا ہے یہ واسطہ مولنس ہے یہ واسطہ مذکر ہے زید کی ما کے باپ کی ما تو زید کا ترکہ تقسیم ہونا ہے اور اس ما کو یہ ما کو یہ ما نانا کی ما یہ ما اور عربی والی تعبیر میں یہ ما کیوں ایک ہی ایک ہی طرح کا جملہ ہے ایک ہی ایک ہی مفہوم ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ما مالنا ہے یہ ما مالنا یہ ما مالنا اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ جدہ صحیحہ ہے یا جدہ فاسدہ اس کو ملے گا نہیں ملے گا تو ہم نے غور کیا کہ بیچ کے جو واسطے ہیں اس بیچ کے واسطے میں یہ اوپر مذکر ہے یہ اوپر مذکر ہے اور نیچے مونس ہے یعنی زید کی ما اور زید کی ما کا باب تو باب تو اور اوپر ہوگیا نانا تو اوپر چلا گیا تو مذکر ہو گیا اوپر اور زید کی ما ما ظاہرے کے نیچے ہوئی ما ہوئی نیچے نانا ہوا اوپر تو اوپر کا واسطہ مذکر ہے اور نیچے کا واسطہ مونس ہے اور جب ایسی شکل ہو جائے کہ اوپر کا واسطہ مذکر ہو اور نیچے کا واسطہ مونس ہو تو پھر یہ جدہ جدہ فاسدہ کہلاتی ہے یہ جدہ فاسدہ بس یہی چوتھی شکل چوتھی شکل ہی صرف ہے جدہ فاسدہ کی جس میں پتا یہ چلا کہ اوپر مذکر اور نیچے مونس یہ والی شکل واسطے کی یہ شکل ہو کہ مذکر والا واسطہ اوپر ہے اور مونس والا واسطہ نیچے ہے تو خالی یہ شکل ہے جس میں جدہ فاسدہ ہو جائے جس میں جدہ ام اب اب ام المیت جس میں جدہ فاسدہ ہو جائے گی تو یہ جدہ جو ہے یہ یہ زندہ جدہ یہ زیر بحث ہے یہ زندہ جدہ یہ زیر بحث ہے تو اب یہ فاسدہ ہو چکی ہے چونکہ اب جو ہے اوپر والا مذکر ہے اور ام نیچے والی یہ مونس ہے میت کی ماں میت کی ماں نیچے والی ہو گئی میت کی ماں کا باپ یعنی نانا نانا اوپر والا ہو گیا تو اوپر والا واسطہ مذکر ہے اور نیچے والا واستہ جو ہے مونس ہے جب یہ شکل بن جائے کہ مذکر و مونس دونوں واسطے میں ہو مذکر اوپر ہو مونس نیچے ہو تو یہ واسط یہ والی شکل جدہ کو فاسدہ بنا دے گی اس زیر بحث جدہ کو فاسدہ بنا دے گی یہ شکل جب موزکتر واسطہ اوپر اور مونس والا واسطہ نیچے تو یہ بات گوئے کہ بس یہی ایک شکل ہے جدہ فاسدہ کو بنانے کی باقی کوئی اور شکل نہیں یہ اصول گوئے کہ وہاں پر آنا چاہیے جب بھی کوئی کہے کہ یہ جدہ فاسدہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ والا اصول آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یعنی مزکتر واسطہ اوپر ہونا چاہیے اور مونس والا واسطہ نیچے ہونا چاہیے اگر یہ والی بات پائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ جدہ فاسدہ ہے اگر یہ والی شکل نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہ جدہ فاسدہ نہیں ہوگی تو چار شکلوں میں تین شکل صحیحہ کی ہے اور چوتھی شکل یہ والی خالی فاسدہ کی ہے یعنی جد والی بحث کا الٹا ہے تو جد میں جو ہے آئیسے کر آپ شکلیں نکالیں گے چونکہ امکانی چار ہی شکلیں ہوں گی جد میں بھی سارے واسطے مزکر سارے واسطے مونس کل بات آ چکی ہے اس کی کچھ واسطے مزکر کچھ واسطے مونس تو جد میں جو ہے بس ایک ہی ایک ہی شکل صحیح کی ہے دادہ دادہ میں جدے صحیح میں دادا صحیح میں ایک ہی شکل جو ہے صحیح کی ہے جبکہ سارے کے سارے واسطے مذکر ہوں باقی تین شکلیں وہاں جدہ فاسد کی ہے اور جدہ میں جو الٹا ہے جدہ میں جو ہے الٹا کیا ہے کہ چار امکانی شکلوں میں تین شکلیں جدہ صحیح کی ہیں اور صرف ایک شکل جدہ فاسدہ کی ہے تو جدہ کا معاملہ اور جدہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے چار امکانی شکلیں ہی ہو سکتی اگر آپ سرسری طور پر دیکھیں اور آپ جو ہے ایک خلاصے کے طور پر دیکھیں تو یہ بات اقل بھی کہتی ہے کہ میت اور جدہ کے درمیان یا جدہ کے درمیان جو درمیانی واسطے ہیں وہ درمیانی واسطے یا تو سارے کے سارے مذکر ہوں گے درمیانی واسطے سارے کے سارے مونس ہوں گے یا درمیانی واسطے کچھ مذکر کچھ مونس اب وہ سارے واسطے مونس ہوں سارے واسطے مذکر ہوں تو اگر معاملہ جو ہے یہ جدہ کا ہے یہ جدہ جدہ یعنی دادی کا تو سارے واسطے مونس ہوں سارے واسطے مذکر ہوں یہ دونوں شکلیں جدہ صحیح کی ہیں اور اگر کچھ واسطے مونس ہوں کچھ واسطے مذکر ہوں بیچ کے تو اب وہ دو شکلیں بنتی ہیں کہ مذکر والا واسطہ اوپر ہے یا مذکر والا واسطہ نیچے ہے اگر مذکر والا واسطہ نیچے ہے اور معنس والا واسطہ اوپر ہے تو یہ شکل بھی جدہ صحیح کی ہے نمبر تین جس کو پیش کیا گیا نمبر تین موجود ہے اور کچھ واسطے مونس ہوں البتہ مونس واسطے اوپر ہوں اور مذکر واسطے نیچے ہوں تو یہ شکل بھی جدہ صحیح کی ہے اور چوتی شکل یہ ہوئی کچھ واسطے مونس اور کچھ واسطے مذکر ہیں لیکن مذکر والا واسطہ وہ ہے اوپر کچھ واسطے مذکر اور کچھ واسطے مونس ہوں البتہ مذکر والے واسطے اوپر ہوں اور مونس والے واسطے نیچے ہوں بس یہ چوتھی شکل ہی ایک ایسی شکل ہے صرف یہی ایک شکل ہے جس میں جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے جبکہ جد کے اندر جو ہے معاملہ الٹا ہے صرف اور صرف ایک ہی شکل جد کو صحیح بناتی ہے جدہ صحیح ہوتا وہ جبکہ سارے واسطے مذکر ہوں جیسے دادا پردادا لکڑ دادا سکر دادا اس میں سارے واسطے مذکر ہیں اس کے علامہ جتنے واسطے ہیں وہ سب کے سب شکل ہیں تمام شکل ہیں جدہ فاسد کی ہیں تو جد میں صرف ایک ہی شکل جدہ صحیح کی ہے باقی تمام شکل ہیں جس میں سارے واسطے مونس ہوں کچھ واسطے مونس ہوں کچھ واسطے مذکر ہوں چاہے اوپر مونس ہو چاہے مونس ہو ساری شکلیں جدہ فاسد کی ہیں صرف ایک شکل جدہ صحیح کی ہے جب تمام واسطے مذکر ہو اور جدہ صحیحہ میں چار شکلوں میں سے تین شکلیں صحیحہ کی ہیں اور خالی ایک شکل فاسدہ کی ہے اب میں ایک دو مثال سے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جدہ صحیح اور فاسد میں جو ہے میں نے تین شکلیں کیوں پیش کی اس لئے پیش کی کہ اس میں چوتھی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ اگر آپ ان چار میں بھی شکلیں اور نکالیں گے تو اور نکل سکتی ہیں دادی کے باپ تو درمیان کی جو شکلیں ہیں کل جو ہے میں نے تین شکلیں اس لئے پیش کی تھیں کہ درمیان درمیانی واسطے میں کچھ مذکر ہو کچھ مونس ہو تو وہاں پر آہ واسطے مذکر والے اوپر ہیں مونس والے والے واسطے نیچے ہیں یا یا مونس والے واسطے اوپر ہیں مذکر والے واسطے نیچے ہیں ان دونوں کو الگ الگ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جد میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ دونوں شکلیں فاسد کی ہیں اور یہاں پر پیش کرنا اس لئے ضروری ہے کہ درمیان میں مذکر مونس دونوں ہو تو پھر مذکر اوپر ہے یا نیچے ہے اس کی بنیاد پر فرق ہے یہاں پر دیکھ لیں آپ مذکر والے واسطے اوپر ہو اور مونس والے واسطے نیچے ہو تو یہ فاسدہ ہو جاتی ہے اور اس کے برعکس کہ مونس واسطے اوپر ہو اور مذکر واسطے نیچے ہو تو یہ جدہ صحیح ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے جدہ میں چھوکے دونوں کا اور جد کی بحث میں جو ہے وہ سب وہ سب کی وہ بات ہی نہیں ہے جد کی بحث میں جو ہے کچھ واسطے مونس کچھ واسطے مذکر ہو تو کون مذکر ہے کون اوپر ہے کون نیچے ہے مذکر والا واسطہ اوپر ہے یا مونس والا واسطہ اوپر ہے تو وہ جو ہے دانی دادا یہ بحث علی دادی کی تو دادا والی بحث جو کلائی تھی تو دادا والی بحث میں جو ہے درمیانی واسطے میں کون مذکر ہے کون اوپر ہے کون نیچے ہے اس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ اس میں تو سب کے سب فاسد ہی ہے بس مونس ایک بھی آ جائے تو فاسد ہے چاہ اوپر آئے چاہ نیچے آئے اس لیے اس میں شقے نکالنے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئی اب جو ہے اس مثال میں دے رہا ہوں تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ آپ نے اس بحث کو سمجھا بس ایک ہی شکل جو ہے فاسدہ کی ہے جدہ فاسدہ یعنی یعنی دادی والی ایک ہے جدہ صحیح جدہ فاسد یعنی دادا والا تو جدہ اور جدہ میں جو ہے التباس ہو جارا ہے شاید اب انہوں کو باک کی ماں باک کی ماں وہ ہے کہ کون سی ماں زیرے بحث ہے بلکہ میں اس کو اور بہت ہوں باک کی ماں یہ ہے زندہ باقی تو کوئی زندہ نہیں ہے زید ذہن میں ہے زید مارا ہے زید کا باک زید کے باک کی ماں کی ماں یہ 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 جدہ ہاں ہاں صحیح ہے صحیحہ اچھا چلیئے میں ابھی نہیں بتلاوں گا دو چار میسیج کے بعد بتلاوں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو اس کو جہاں صحیحہ کہا رہے ہیں یا فاسدہ کہا رہے ہیں صحیحہ اچھا جدہ صحیحہ ہاں چلیئے ٹھیک ہے جواب صحیح ہے جواب صحیح ہے اس لیے کہ واسطہ جو ہے پہلا واسطہ مذکر کا ہے زید زید کا باپ پہلا واسطہ مذکر ہے باقی واسطے یہ دونوں ماں مواننس ہیں مواننس اوپر ہیں اور مذکر نیچے ہیں یہ جدہ ہو گئی صحیحہ زید کے باپ اچھا ایک سوال اور ہے کہ اگر اس ماں کا نام جندہ ہویا زید کے دادا کے دادا شبیر اور اللہ کیا رشتہ زہد کے باپ کا تذکرہ ہے باپ کے بعد ماں کا تذکرہ ہے یعنی زہد کی دادی تو زہد کے دادا سلیم اور ہندہ کے درمیان کیا رشتہ ہے نانی اچھا ساس دامان ساس ساس اور نماز دادا کی ماں دادا کی ماں یہ بہت غلط جواب تھا وہ دادا کی ماں جس نے لکھا بہت غلط جواب دیا چلیے ماشاءاللہ اکثر نے اس ہی جواب دیا ہے جو میرا سوال ہے دادی کی ماں میرے سوال وہ کیا ہی نہیں میں نے پوچھا دادا اور زہد کے دادا اور ہندہ کے درمیان کیا رشتہ ہے میرا جو سوال ہے اس کا جواب ہونا چاہیے دادا کی نامی یہ بھی بہت غلط ہے دماغ لگانے کی بھی ضرورت ہے ساس دماغ یہ صحیح ہے ساس یہ صحیح ہے بیوی کی ماں کیا ہوتی ہے ساسی ہوتی ہے نا یا کچھ اور ہوتی ہے آپ کے ہاں یہ میں نے مثال کیوں دی ہے یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ سیئے تو یہ جو ہے دادا کی ساس دادا کی ساس تو خود دادا اور ساس میں دادا اور ساس میں کیا رشتہ ہوا آپس میں آپس میں ہوا ساس اور داماد کا رشتہ ہوا سلیم اور ہندہ میں کیا رشتہ ہوا وہ سر چھوڑا ہے سلیم اس لیے میں نے نام لکھا تھا سلیم اور ہندہ کے درمیان رشتہ کے درمیان رشتہ سلیم نام میں اس لیے لکھا تھا ساس داماد بس اتنی جواب آئے جو سوال کیا جائے جیسا سوال ہو ٹھیک اس پر جواب منتبق ہو یہ اصل کمال ہے جو سوال کیا تھا زید کے دادا سلیم اور ہندہ کے درمیان کا رشتہ ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے سلیم اور ہندہ کے درمیان ساس داماد کا رشتہ ہے یہ ٹھیک جواب ہے اچھا کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سلیم اور ہندہ کے درمیان ساس داماد کا رشتہ ہے ٹھیک ہے بہرحال اگر کسی کو کچھ اس میں دقت ہو رہی ہو تو بعد میں اور کر لیں وہ اور کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا بس تھوڑا وقت آپ کو نکال کے تھوڑا ذہن لگانا پڑے گا بغیر ذہن لگائے سمجھ میں نہیں آئے گا ان لوگ کو جو اب تک سمجھے نہیں ہیں اب میں نے یہ سوال اس لئے کیا یا یہ کہ یہ بات اس لئے پیش کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ بات آئے گی جدہ کی بات آئے گی جد کی دادا کی دادی کی نانا کی نانی کی بات آئے گی تو دادی میں دادی میں باپ کے سسرالی یا دادا کے سسرالی دادی بھی زیرے بحث آئے گی باپ کی سسرالی یا دادا کے سسرالی وہ بھی زیرے بحث آ جائیں گے جیسے یہاں دیکھا آپ نے سلیم اور ہندہ کے دنگاہ نشتہ کیا لکھے آپ کے ساس اور داماد کا رشتہ ہے تو گویا کہ دادا کی سسرالی ہو گئی سلیم جو ہے کیا ہے زید کا دادا ہے اور ہندہ جو ہے کیا ہے سلیم کی ساس ہے اب اس ساس کی یہ ماں ہے جو زندہ ہے دادا دادا جو ہے سلیم اور سلیم کی ساس ہے ہندہ اور ہندہ کی ماں یہاں زندہ ہے تو آپ دیکھیں کہ دادا کے سسرالی کے طرف شلے گئے تو دادا کے سسرالی والی جدہ بھی زیرے بحث آئے گی یہ مطلب ہوا جدہ میں یہ شکل بھی آ جائے گی کہ یہ ذہن میں ہمیں ہونا چاہیے اس لیے میں نے یہ مثال دی تو بہرحال آج جو ہے جدہ کو اور جد کو سمجھنے میں پورا وقت چلا گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ بات ذہن میں بیٹھی یا نہیں بیٹھی جد صحی جد فاسد میں نے بنیادی باتیں پیش کر دی ہیں بہرحال جو میں نے پیش کیا ہے اس کو اچھی طرح ہمیں بٹھا لیجئے تو آئندہ جو ہے آسانی ہوگی سراجی پڑھنے میں کہلے تو آج کے آج کیا سبق جو ہے یہی پر رکھتے ہیں اور کتاب نے جو تعریف کی گئی ہے ایک دو منٹ جو ہے اب تھوڑا سا یہ واضح کر لیتے ہیں کہ جد جو ہے کہ احوال میں بات آئے گی جدہ کے احوال میں بات آئے گی اور وہ یہ بات کیا آئے گی کہ جد صحیح کو حصہ ملے گا جد فاسد کو نہیں ملے گا جد صحیحہ کو حصہ ملے گا یعنی دادی جد فاسدہ کو حصہ نہیں ملے گا تو جد صحیحہ کی تعریف میں کتاب میں کل بات آئی تھی کہ جس کا رشتہ میس سے جوڑنے میں جد فاسد نہ آئے تو اب یہ تعبیر جب بھی آیت میں وضاحت کرنے والا نہیں ہوا وضاحت جو ہے آج شق نمبر چار میں آ چکی ہے جس میں معنس والا واسطہ جو ہے نیچے ہے اور مذکر والا واسطہ جو ہے اوپر ہے یہ جد فاسد والی شکل ہے تو میت جس جدہ اور میت کے درمیان رشتہ جوڑنے میں درمیانی واسطے جد فاسد کے ہوں وہ جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے تو شق نمبر چار جو بات آئی تھی وہ جد فاسد میں نے لکھ بھی دیا تھا اسی لئے اوپر مذکر والا اور نیچے معنس والا واسطہ بس یہی ایک واسطہ جدہ کو فاسدہ بنا دیتا ہے باقی تین شکلیں جد صحیحہ کی ہیں اور جد فاسد اور جد صحیح دادا والے میں تو کوئی ضرقت نہیں ہونی چاہیے بس اس میں ایک ہی شکل جو ہے صحیح کی ہے سارے واسطے مذکر ہو باقی تمام کی تمام شکلیں جو ہے دادا میں جو ہے فاسد کی ہے وہ تو زیادہ پیچیدہ ہی نہیں تو اب وہ تعبیر جب بھی آئے گی مجھے میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا تو آج کی وضاحت کو اچھی طرح یاد رکھیے اور آخری بات یہ ہے کہ احوال گروپ میں ڈال دیے گئے ہیں اور میرے کہنے کہے بغیر ہی الحمدللہ ذمہ دار نے ڈال دیے ہیں تو ان احوال کو آپ حضرات اچھی طرح یاد کریں گے تب ہی جو ہے بات بنے گی احوال ہی یاد نہیں کریں گے تو بات آگے جو ہے ہنی مشکل ہوگی یہ ایسے جیسے کہ بچہ جب نورانی قائدہ پڑھتا ہے تو اگر حروف کی شناخت نہ کرے تو آگے کی تختیوں کو جو ہے سمجھنا یاد کرنا اس کے لئے مشکل ہے اور اگر علف بات آسا کو یاد کر لے تو آگے کی تختی آسان ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے احوال کو جب یاد کریں گے تو آگے کے مسئلے آسان ہو جائیں گے اور احوال ہی یاد نہیں کریں گے تو پھر آگے سمجھنے میں دقت ہوگی وقت بھی لگے گا تو اس کو جو ہے آپ حضرات وقت نکال کر یاد کیجئے تاکہ آگے کے مسئلہ جو ہے تیزی سے آگے بڑھے تو آج کا درس یہی پہ اختتام کو پہنچتا ہے پھر انشاءاللہ کل جو ہے کتاب کی عبارت ہوگی اور انشاءاللہ اور پھر قرآن موائل ہی سے کریں گے اس میں خون و غیر آنے سے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے حالانکہ اس میں غالباً زیادہ صاف نظر آ رہا تھا بوڑھا آپ لوگوں کو لیکن ڈسٹرپ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی